میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے راہے میں ایسے قوانین لاغو کیا جا سکتے ہیں جن سے میڈیا میں تمام ایسے پروگرام بند کروائے جائیں جو آپ اس میں نفرت پھلاتے ہیں یوں انچارٹ قوانین لاغو کی ہو سکتے ہیں اس وقت جب لوگ ریالائز کر رہے ہیں کہ ازادی کوئی حدود ہوتی ہے جب یہ کہا جائے کہ ازاد ہو تم جو مرضی چاہے جو مرضی کرو تو پھر تو نہیں ہو سکتے ہاں اگر جس طرح پوپ نے کہا تھا اس کی بات مان لو کہ اگر تم میری ماں کو برا کہو گے تو پھر توکو رکھو کہ میں چپیڑ لگاؤں گا یا مکہ لگاؤں گا تو اس چیز کو سمجھ لیں تو ٹھیک ہے دیکھیں اگر ازادی کے نام پر جو مرضی آئے کہتے رہو تو پھر یہاں کچھ نہیں ہو سکتا جہاں جب بے حیائی آ جائے صرف یہ ایک بات نہیں ہے کہ صرف ازادی ازادی کی رائے بات یہ ہے کہ یہاں جب اخلاقی قدریں ختم ہو جائیں بے حیائی آ جائے زنہ کو اگر مرضی سے زنہ ہو رہا ہے تو اس کو زنہ نہ سمجھا جائے ٹھیک پارلیمنٹ نے یہ قانون بنانے لگ جائے کہ گے ہونا بڑا جائز اچھا ہے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پڑی سخت سختی سے منائی کی اور قومیں تباہ کی قوم تباہ ہوئی اس کی وجہ سے بائبل میں بھی ہے اور جو قرآن شریف میں بھی اس کو ذکر ہوں تو جب اخلاق کرتے ہیں دوسری برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں بظاہر شرافت کا لبادہ اڑا ہوتا ہے انہوں نے لیکن اندر سے انتہائی غلیز اس لیے جب وہ قانون بنتے ہیں تو وہ بھی ویسے ہی بنتے ہیں جو جن میں عالی میار نہ ہو ٹھیک ہے اور پھر ان کی اپنی مرضی سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز اچھی نہیں جو جس کا دل چاہتا ہے وہ اچھی بن جاتی ہے جو جس چلتا ہے نہیں اچھی بنتی ازادی اظہار کے نام پہ جو مرضی چاہیں کر دیں اب غلاثت پھلانے کے لیے یہاں ازادی کو قانون پاس ہونے لگیا تو باقی ازادی کا کیا ہے غلاثتوں کے لیے بھی تو قانون ہے نا بنا دی ہے نا پارلیمنٹ نے تو جب پارلیمنٹیں اس حد تک گر جائیں تو باقی جو مرضی چاہیں وہ کرتی رہے ہیں پھر اس لیے ایک ہی ہے کہ اپنے خدا کو پچان لیں اس لیے میں ہر دفعہ ان کو آخر میں ضرور کہتا ہوں خدا کو پچان ہوگے تو ٹھیک ہوگے نہیں تو نہیں